بہر سورت کا زعب تجار حساب صلی اللہ نیز یہ نام آپ میں بہر حصول ہوئے کسی کا نام عطا اللہ ہے کسی کا حریم اللہ ہے کسی کا صفی اللہ ہے اب اگر غلام احمد کو صرف احمد قیلس ہی مارا جائے تو پھر ان ناموں کا پہلا لفظ ہٹا کر صرف اللہ کے میں بھی درود ہونا چاہیے کہ ماں باپ نے عطا اور حبیق جو ہی لگا دیا ورنہ دلاصل نام اللہ ہے تو بہت سارے لوگ عطا ہو جائے گئے میرے بھائی آپ ہی بتائیں کسی کا نام عطا اللہ ہے اس کے نام سے عطا ہٹا کر کیا اسے نہ بھول سکتے دوسرے کا نام صفی اللہ ہے صفی ہٹا کر کیا اسے اللہ کہہ کر پھکا سکتے ہیں تیسرے کا نام حبیب اللہ ہے حبیب ہٹا کر کیا اس کو اللہ کہہ سکتے ہیں اگر نہیں اور یقینا نہیں تو غلام ہٹا کر احمد کیسے کہا جا سکتا ہے دھوکہ دہی اور قریب ناری کاردیانیوں کی گھٹی میں پڑی گئی ہے پھر یہ کہ مرسا کا نام حسن سندی ہے دیکھئے سیرسل مہادی جیل ایک سبا نمبر پہتاری سے تو جب مرسا کا نام سندی ہے تو احمد کا مزداد کیسے بن سکتا ہے خولاتا یہ ہے کہ شیطانی تعبیر سے کام اچھتے والا نہیں ہے الجاہ پاہن جار کا ظلفِ طراز میں لوہاں اپنے دار میں سجاد آ گیا ارے مولانا صاحب آئیے یہ ہمارے بھائی ماجد ہیں جو ملے احمدی علیہ سے متاثر لگ رہے ہیں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں جب ان سے بات کر رہیے ہیں بھائی دیوے